باز افراد کا خیال ہوتا ہے کہ خالی پیٹ پھل کھانا مفید ہے اور اپنے اسی گوان کے مطابق نہار مفروض کھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انہیں بھرپور دوانائی حاصل ہو سکتی ہے کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ بعض پھلوں میں شکر کی کافی مقدار ہوتی ہے جس کی وجہ سے خالی پیٹ کھانے پر خون میں شگر کا لیول بھڑ سکتا ہے جبکہ بعض ایسے پھل ہیں جن میں ویٹامنز کی بھرمار ہوتی ہے جنہیں جسم کا حصہ بننے کے لیے چکنائی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ ویٹامنز ڈی وغیرہ ان امور کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی کیا نہار مفروض کھانا مفرید ہو سکتا ہے آئیے معلوم کرتی ہیں اس حوالے سے نیوٹریشنز میکزین میں شائع ہونے والے مضمون میں کھانے کی اقسام کی ترتیب جیسے پروٹین چکنائی فائبر اور کاربو ہائیڈریٹس کی استعمال کے بعد بلڈ شگر وغیرہ کا جائزہ لیا گیا جس میں ابتدائی نتائج کے تحت یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈائیبیٹیز کے مریضوں میں کاربو ہائیڈریٹس والے پھل اور کھانے سے قبل لینے پر ان کے شگر کی لیول میں اضافہ ہوا اس لئے ماہرین کا کہنا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس والے پھلوں کا استعمال پروٹین اور چکنائی والی سبزیوں کے بعد کیا جائے تاکہ کھون میں شگر کا لیول برکرہ رہی عام طور پر ماہرین کے نزدیک نہار مفروٹ لینے کے ترقیب نہیں دی جاتی خاص طور پر عام، کربوزہ اور آلو بکھارہ ان میں چکنائی کو گلانے والے ویٹامنس ہوتے ہیں اس لئے انہیں چکنائی والے کھانے کے بعد لینا مفید ہوتا ہے یہ درست ہے کہ پھل کھانے سے ڈائیبیٹیز اور اس کے حوالے سے ہونے والی پچیت کیوں کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے خاص طور پر ایسے پھل جو فائبر اور انٹی اکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو سالسج کو کم کرنے اور ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بھی معاون ہوتی ہیں دوسری جانب قدرتی شکر سے بھرپور پھل جرمے فرکٹوز اور گلکوز کی مقدار کافی ہوتی ہے یہ کھون میں شگر کی سطح کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے جو ڈائیبیٹس کے مریضوں کے لیے نقصاندہ ہو سکتی ہے ایسے فروڈ جن میں شگر کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے کیلہ چودہ اشاریہ چھ گرام آم تیرہ اشاریہ چھ گرام انگور گیارہ اشاریہ نو گرام سیب گیارہ اشاریہ ایک گرام اناناس دس اشاریہ تین گرام اس لیے بہتر ہے کہ درج بالا پھلوں کو خالی پیٹ نہ لیا جائے ایسے فروڈ جن میں کھٹاس ہوتی ہیں مثال کے طور پر مسمی اور لیمون جو ویٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں ان میں میدے کی کینسل کے خطرے سے بچاؤ کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اس کے باوجود یہ میدے کی تضابیت میں اضافہ کرتے ہیں جسے میدے اور سینے میں جلن کا احساس ہوتا ہے یہ پھل جن میں فائبر وافر مقدار میں ہوتا ہے انہیں کھانے سے پیٹ بھر جانے کا احساس ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ کھانے سے پہلے پھل کھا لیتے ہیں جس سے ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے اور وہ کھانے سے گریز کرتے ہیں اس حوالے سے ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ کھانے سے پہلے پھل کھاتے ہیں وہ کھانے کے بعد پھل کھانے والوں کے مقابلے میں کھانا زیادہ نہیں کھا سکتے وہ پھل جنہیں کھانے کے بعد کھانا بہتر ہے بعض فروٹ جن میں شگر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے مثال کے طور پر عام اور کیلہ تو بہتر ہے کہ انہیں کھانے کے بعد لیا جائے تاکہ کھون میں شگر کے لیاوت میں اضافہ نہ ہوں جب کوئی شکت کھانا کھاتا ہے تو میدہ کھرا کو زکھیرہ کرتا ہے اور بروقت اس کے تھوڑی سی مقدار خارج کرتا ہے تاکہ آنتیں زیادہ سے زیادہ گزائی اجزاء کو اجزب کر سکیں چھوٹی آنت میں گزائی اجزاء کو زیادہ مقدار میں جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے پھل دن کے کسی بھی وقت میں کھائے جا سکتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ پھل گزائیت سے بھرپور ہے اور تبانائی کے حامل ہوتے ہیں تاہم کچھ لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ حسبی ضرورت پھلوں کا استعمال کریں اضافی وزن کو کم کرنے کے لیے پھلوں کا کھانا مفید ہوتا ہے جیسے کہ اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے کہ پھل کھانے سے وزن کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے ٹائپ ٹو ڈائپٹیز میں مطلع افراخت کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسے پھل جن میں شکر کے مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ اس حوارے سے احتیاط بڑھتی بہتر ہے کہ سونے کے وقت پھل کھانے سے اشناب بڑھتا چاہے کیونکہ اسے کھون میں شکر کے مقدار بلند ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے جسے نیند بھی متاثر ہو سکتی ہے سونے سے قبل کیلہ کھانا مفید ہوتا ہے کیونکہ اسے کھانے سے پوٹاشیم جسم کو ملتا ہے جس کے علاوہ خجور اور خربانی میں مگنیشم ہوتا ہے وہ بھی سونے سے قبل فائدہ مند ہے